ملٹائنس یوٹیوب چینل پر آخر مقدن میں ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ شنفتر ایس آسمی سپرین کورٹ سے آج ایک بہت اہم اور تاریخی فیصل آیا ہے آسام میں اٹھاریس راہ خواتین جن پر شہریت کے تلوار اٹک رہی تیرن ایک فیصلہ صراحت مل گئی ہے اور اس طرح جمعیت علمائے ہند مرانا محمود مدرین کے آسام یونیٹ کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے اس کا سہرہ جمعیت علمائے ہند آسام یونیٹ کے صدق اور معروف سیاسی رہنما لوگ سباقین پی مرانا مدردین اجمل کو جاتا ہے آسام شہریت کے تعلق سے کس نویت کا کیس سپرین کورٹ نے زیر بحث تھا اور آج سپریم کورٹ سے کیا ججمنٹ آیا ہے کنوں کو راہت ملی ہے اور محمد اردین اجمل کو کس طرح کی کامیابی ملی ہے اسی سلسلے میں تفصیل سے ہم بات چیف کریں گے آسام کے ساویت ایم ایلے اور اے آئی ایو ڈی ایف کی لائے ہمترین رکن جناب حافظ رفیق الاسلام سے رفیق الاسلام صاحب آپ کے اخر مقدم ہیں ملے ٹائنس کی ایٹرو چینل پر آپ نے بتائیے کہ آج سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے وہ کیا سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہے پیلٹ میں اس کو خیرم دم کرتا ہوں گا جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے آسام میں شہریت کا مسئلہ بہت دینوں سے چلا رہا ہے تو اینرسی کا کام آسام میں چل رہا ہے نیشنل ریجٹر سرٹیگٹ کا کام تو اس میں جو خواتین مہباب کے ساتھ لینک اسٹرٹیسٹ کے لیے پانچائید کا سرٹیفیکٹ ایوز کیا تھا پانچائید سرٹیفیکٹ پانچائید سیکرٹرین نے اس کو ایشو کیا اور جو اینرسی کا کام چل رہا ہے اس میں جو فرم دیا گیا ہے وہ فرم میں یہ تھا اور وہ ریجٹر جنرل اینڈیا نے اس فرم کو اپروپ کیا ہے سپریم کورٹ نے اس کو ایکسپ کر کے یہ اینرسی کا کام آسام میں چل رہا ہے اس میں یہ پرویزن تھا کہ 71 سے پہلے جس کا لیگیسی میں جس کا نام ہے آسام کے وہ شہریت ہوں گے اور جن لوگوں کا 71, 66 یا 51 اس سے پہلے کسی لیگیسی میں جس کا نام نہیں ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لنگ اسٹبلش کر دیں گے تو وہ بھی شہریت ہو جائے گے تو اسی لیے بہت سارے عورتیں لاکھوں عورتیں 48 لاکھ عورتیں اپنے ماں باپ کے ساتھ لنگ اسٹبلش کرنے کے لیے انہوں نے پانچائید سٹیپیکٹو یوز کیا تھا کہ ہم خلا کی بیری ہیں یہ بتائی ہے وہ سارا مسئلہ اپنے جگہ ہے میں یہ پوچھ آپ کے آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ کیا آیا ہے میں نے وہ بتائی ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ وہاٹی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ جن عورتوں نے پانچائید کا سٹیپیکٹ یوز کیا ہے اس کو مانتہ رد کیا تھا تو اسی کو ہم نے آسام راجک جمعیت علاوہ مانا بدرتی نظمال صاحب کے تدین جو جمعیت ہے ہم نے سپریم کورٹ سے روب جن بیگم ایک عورت ہے جو یہاں کیا ہے تو ہم نے چیلنج کیا تھا وہاٹی ہائی کورٹ کی اس فیصلے کو کہ نہیں اس پانسائید سٹیپیکٹ کو مان لیا جائے تو سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے وہاٹی ہائی کورٹ کے اس فیصلہ کو ناقص کیا ہے سٹسائٹ کیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس پانسائید سٹیپیکٹ کو ایکسپ کیا ہے کہ اس کو مان لیا جائے گا اور لنک اسٹیپلیش کے لئے یہ بوائید ہے تو آپ لوگا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا ہے کہ پانچائید سٹیپیکٹ کو مان لیا جاتا ہے تو جن 48 لاکھ وہ میں شہر کی دلوار لکھ رہے گی وہ مسئلہ ختم ہوئے لائے گا تو کیا آپ اپنے کیس میں جیت گئے ہیں کامیاب ہو گئے ہیں ہاں الحمدللہ آسان کے لوگ ہی چاہ رہے تھے کہ 48 میں تو 17 لاکھ والا کیا تھا اب 29 لاکھ عورتوں کا مسئلہ یہ اقصہ ہوئے تھا کہ 29 لاکھ عورتوں کا پانسائید کو مان لیا جائے گا یا نہیں جو آج فیصلہ ہوا ہے کہ ان 39 لاکھ عورتوں جنہوں نے پانسائید کا سٹیپیکٹ کو اس کو مان لیا جائے ویرین ویشن کے بعد اس کو ایکسپٹ کیا جائے یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اب یہ ہمیں امید ہے کوئی پروگرم نہیں ہوگی ان عورتوں کے باپ دادا آسان کے ہیں انڈین ہیں بھارتی ہیں وہ پانچائید جسٹ لنگ کے لیے پانچائید سٹیپیکٹ نہیں اس کیا تھا سپریم کورٹ نے اس کو ریلیٹ مانا ہے اب یہ جو پیرشانی تھی لوگوں میں وہ پیرشانی ختم ہو جائے گی اچھے یہ بتائیے آسان شریعت کیس کا مسئلہ چلنا ہے سپریم کورٹ کیس کا فیصلہ آگیا اس پیرشانی کے بعد آپ لوگوں کو لوگوں کے پاس جن کے پاس 71 سے پہلے کی جو لیگیسی ڈاٹا ہے کاغذات ہے ان کا نام اینرسی میں ہوگا اور 71 سے پہلے کا کسی کے پاس آگر کاغذات نہیں ہوگا ایک اپتر کے بعد کوئی آنے والا ہوگا وہ تو بھی دیسیپ ہوگا یہ تو کلیر بات ہے وہ ہمارا بھی اسٹین ہوئی ہے تو جو لوگ اینرسی کے کام رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں وہ سری ڈنگ سے کام کو کریں گے اور چل بھی رہا ہے چل رہا ہے اگر سری آمداز میں کام ہو گیا تو جو اصلی بھارتی ہیں شہریت ہیں انڈیاں کے ان کو کوئی پروبلم نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں کتنے مسائل اور اشوز مقدمہ لکھ رہے ہیں دو کچھ فیصل آیا ہے ایک شہریت مطلب پنچائے شکریت دوسرا فیصل آیا ہے کہ یہ اصلی اور ساموی شہریت اس کو بھی سپریم کورٹ موسکرد کر لیا ہے آپ کتنے مقدمات موسکرد کر لیا ہے کہ ایک مقدمہ ہمارا ہے اس وقت جانرسی کے کام چاہ رہا ہے ابھی دو بہت ہی امپرٹن تھا ایک تو پنچائیت کا سٹکی کی ڈوڑا جو میں نے سنایا ہے سپریم کورٹ نے اس کے پلکش میں اچھا پسلا دیا ہے ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں دوسرا OI کا ایک case آسام میں چل رہا تھا original independent کون آسام کے آدھیباسی ہے یہ مطلب ہے کہ classification یہ شرزنطر چل رہا تھا وہ چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو فرسٹ کٹوگوری کے citizen مان لیا جائے کچھ کو secondary citizen مان لیا جائے اس طرح ایک شرزنطر چل رہا تھا اور NRC کا جو فرم ہے اس میں بھی OI کا provision تھا کہ کون OI ہے کون نہیں ہے اسی حساب سے کچھ practice بھی چل رہا تھا اس کو ہم نے جمیل طولہ مہاسام محمود مدنی صاحب کی طرف سے ہم لوگوں نے challenge کیا تھا یہاں تو اس کی بھی سنوائی ہوئی اور آرز فیصلہ ہوا کہ OI کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو انڈین ہیں جو بھارتی ہیں جو آسامی ہیں سب برابر ہیں انڈیا کا جو آپ کا سنویدار ہے 6A citizenship act اس میں کسی classification کا کوئی گنجائش نہیں ہے تمام بھارتی اور جتنے ہیں سب برابر بخوب کے وہ مالک ہے کیا بتائیں اس فیصلہ کہانے کے بعد آسام میں سیاسی صدہ پر آپ کی پارٹی کو سفائدہ ہو رہا دیکھئے جو آسام میں رہنے والے تمام لوگ ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہیں سب برابر بھٹوپ ہے سب کو برابر حق ملے گا لوگ خوشی کے ساتھ ہوا رہے ہیں ہم لڑے جو وہاں کلاسیفیکشن شرزندر چل رہا تھا اس کے خلاف ہم نے لڑائی کی ضرور لوگوں نے دیکھے لوگ اس کو خیال رکھ رہے ہیں کہ کون عوام کی ہو کے ہی فائٹ کر رہے ہیں میں یہاں پوچھا رہا ہوں کہ آپ کی پانچی بھی مطبولیت ملی دیکھے اپنے 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 لڑا مطبولیت میں اپنے اپنے مطبولیت اور سیاست مطبولیت اپنے شرح 3 ہمارے پاس 18 سیٹے تھی 2 ایمیلی چلے گئے اس میں سے 13 سیٹیں ہمارے پاس ہیں اور 3 ایمپیز ہمارے پاس ہیں جو کانگریج جو وہاں سرکار تھی 15-15 سال حکومت کی 78 سیٹ میں سے 25 ایمیلیز ہمارے پاس ہیں اس سے تو کہیں بہتر ہمارا حال ہے آج پر دن بھی ہیں تو 18 سے 16 سے 13 ہمارا ہے تو ایترہ کوئی خراب ہمارا نہیں ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو deprived سیکشن ہیں ان کے لئے ہم لڑ رہے ہیں جو پور پیپل ہیں جو جن کی آواز کوئی سونتا نہیں غریب، مزدور، کسان اور سب طرح کے جو deprived سیکشن ہیں ان کے پخش میں ہم لڑ رہے ہیں ہم لڑتے رہیں گے اس سے پورٹیکل پائزہ ہو یا نہ ہو اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے بہت شکریہ رکھا پل اسلام صاحب ہمارے ساتھ بہت چیت کرنے کے لئے ناظرین ایترہ پل اسلام صاحب آج پلوازہ طور پر کہا کہ سپرنگ کورٹ میں آسام جی میں دلما جو مقدمہ لڑ رہی تھی اور اٹھالیس لاکھ لوگوں کے شریعت کے مسئلہ تو اس میں جیت ملے گئے اور سپریم کورٹ نے واضح طور پر کر دیا ہے کہ پنچائی سیکشفیکٹ جس سے آسام سرکار کے منشاہ کے مطابق بھاٹی ہائی کورٹ نے مصطلق کر دیا ہے اس سے محتبر مان لیا گیا ہے ہروں سیکشفیکٹ تقریباً سنوی لوگوں کے پاس ہے تو اس طرح وہ سب ایم سی آر میں شامل جائیں گے سب شریعت کے اندراز ہو جائے گا اور اس طرح اصری اور سامنے شہری شہری کی جو تفریق کی جاریت اسے بھی سپرنگ کورٹ نے مصطلق کر دیا ہے بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے اور آپ سب زیادہ شکر ملٹائنز کیوٹوپ چینل کو سبسکرائب کر لیے تاکہ ہماری اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے